مارس اچھا نیوٹ سے ایم احمد صاحب ہیں جی احمد صاحب اسلام علیکم احمد اللہ میرا سوال ہے آج سے پہلے ساتھ ہے جی بلکل جی فرمائیے آج سے پہلے ساتھ سوال ہے کہ سیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکرمایا تھا جی آمن اس پیشنٹ ہوئی یہ ہوگی وہ مطلب وارد کے قریب ناظر ہوگی تو اس کے بعد آپ کا یہ بہتر سوال بھی پیشنٹ ہوئی پوری ہوگی یہ سال جوش سوم جیسا پہاڑ ہوئی کے کالوں کی طرف دیں گے آج کے بعد جماعتیں ہیں احمد صاحب بہت شکریہ احمد صاحب محمد طاہر صاحب آپ سے میں درخواست کروں گا اگر اختصار کے ساتھ انہیں بتا سکیں مسیح موت مہدی موت کے زمانے کی جو پیش ہوئی ہیں تھی ان میں سے کتنی پوری ہو چکی ہیں جماعتیں ہمیں دیا کہ غلبے کے جب بات کی جاتی ہے تو کب تک متوقع ہے میں مخصر نظر کرتا ہوں کہ اگر یہ دوست اور یقینا یہ دوست نیک نیتی سے یہ سوال کر رہے ہیں تو میں ارز کروں گا کہ حضرت مسیح صاحب کی کتاب ہے حقیقت الوحی اس میں حضرت مسیح صاحب نے اپنی اس وقت تک جتنی بھی آپ کی پیش گوئیاں پوری ہو چکی تھیں آپ کی اپنی کی ہوئی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے حق میں جو پیش گوئیوں پوری ہوئی تھیں ان سب کا ذکر کر دیا ہے اور قریباً آدھی سے زیادہ کتاب اسی موضوع پہ ہے نمبر وار آپ نے ان پیش گوئیوں کا ذکر کیا آپ وہاں سے جا کے دیکھ لیں اس کے علاوہ جو آپ کی ایک مشہور پیش گوئی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت مسیح صاحب نے تاؤن کے آنے کا ذکر کیا تھا آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے خواب میں فرشتہ دکھایا گیا فرشتے دکھایا گیا جو کالے رنگ کے پودے لگا رہے ہیں اور مجھے بتایا گیا کہ پنجاب میں تاؤن پھیلنے والی ہے اس وقت جب آپ نے یہ پیش گوئی فرمائے مولوی بہت ہنسے ہو کہتے ہیں یہ سمندری علاقوں میں تاؤن ہوتے ہیں یہاں پنجاب میں کہاں تاؤن ہوئی جو مسیح موت کے زمانے کی پیش گوئی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ارز کرتا ہوں تو اس کے بعد اتنی تاؤن پھیلی کہ کتوں کی طرح لوگ مرنے لگے اور گھروں کے گھر خالی ہو گئے اور مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیش گوئی یہ اتمنان دیا کہ آپ کے ظاہری اور روحانی گھر میں جو حقیقی طور پر ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ بچائے گا اور آمدی بچائے گئے جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کا تعلق ہے دارکتنی میں جو حدیث کی کتاب ہے جو اہل سنت کی کتاب ہے اور اکمال الدین جو شیعوں کی کتاب ہے اس میں واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انہ لیمہ دین آیا تھا انہ مشہور حدیث ہے کہ ہمارے سچے مہدی کی دو نشانیاں ہیں کہ رمضان کے میں ایک ہی رمضان میں معین تاریخوں میں سورج اور چاند کا گرہن ہوگا تیرہویں رات کو چاند کا گرہن ہوگا اور اٹھاویں دن کو سورج کا گرہن ہوگا اور اس کے مطابق اٹھارہ سچرانوے میں یہ پیش گوئی پوری ہوئی جب حضرت مسیحہ السلام کے حق میں یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوئی تو اس وقت یہ مولوی چاہ چاہ کے کہتے تھے ممبروں پہ کہ کہاں یہ پیش گوئی نبی حضرت مسیحہ السلام نے بڑی واضح طور پر یہ پیش گوئی کی ہوئی ہے اور اس اشار پڑتے تھے اور جب یہ پیش گوئی پوری ہوئی تو اس کو کہنے لگا کہ اب مرزا لوگوں کو اور گمرا کرے گا تو یہ حضرت مسیحہ السلام کی پیش گوئیوں کے بارے میں ہے اب ایک بات رہ گی کہ نبی حضرت مسیحہ السلام کی جماعت کا غلبہ کھاب ہوگا دلیل و برحان کا غلبہ تو آپ دیکھ رہے ہیں اس سٹیج سے اور دوسرے سٹیجن سے بھی جہاں تک ظاہری غلبہ کا سوال ہے عددی قصرت کے غلبے کا سوال ہے اس کے بارے میں مسیحہ السلام نے فرمایا کہ تین سو سال نہیں گزریں گے کہ دنیا میں یہی فرقہ جو ہے غالب ہوگا اور یہی اسلام کی نمائندگی کرنے والا ہوگا اور باقی لوگ ظلیل و خار لوگوں کی طرح ہو جائیں گے بہت بہت شکریہ محمد صاحب رزاک اللہ